بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ہوسٹ مسٹر اسط خان ریزلٹ ڈاٹ پی کے کی جانب سے تو سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سیکنڈ ڈیئر کے ریزلٹ کے بارے میں جی ہاں دوستو بہت ہی اہم ویڈیو ہے سیکنڈ ڈیئر جو پنجاب بورڈ کا ریزلٹ ہے انشاءاللہ وہ آج اناؤنسٹ ہو جائے گا تو اس کی جو ٹائمنگز ہیں دوستو وہ ہے ساڑھے پانچ بجے یعنی کہ شام پانچ سے لے کر ساڑھے پانچ امید ہے کہ پانچ بجے اناؤنسٹ ہو جائے گا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ریزلٹ ڈاٹ پی کے پہ وہ چیک کیسے کرنا ہے آپ نے ریزلٹ کیسے چیک کرنا ہے جیسے کہ ایس یویجول ہمیشہ کی طرح جو بھی ریزلٹ آتا ہے سب سے پہلے وہ ریزلٹ ڈاٹ پی کے پہ شو ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو باقی ویب سائٹ سے ان پہ آہستہ آتا ہے تو آپ نے جو ریزلٹ چیک کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ گوگل پہ جا کے ریزلٹ ڈاٹ پی کے ٹائپ کریں گے تو یہ ویب سائٹ جو میں نے اوپن کیوی اوپن ہو جائیں گی اب فردر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنا ریزلٹ کیسے چیک کرنا ہے کون کون سی طریقے ہیں کافی سارے اس ویب سائٹ میں بہت ہی ایزی ہے آپ ایزی لی چیک کر سکتے ہیں اور جو ہی ریزلٹ آئے گا آپ فورا اس پہ چیک کر سکتے ہیں تو دوستو جس سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے ٹوٹل نو بورڈ ہیں نائن بورڈز آر ٹوٹل ان پنجاب تو میں آپ کو باری باری بتاتا ہوں مختلف طریقوں سے لیٹس اپوز آپ لاہور سے ہیں اور آپ پنجاب میں لاہور کا ریزلٹ چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ لاہور جہاں پہ اس پہ آپ نے ریزلٹ پہ کلک کرنا ہے تو جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ لاہور کے سٹوڈنٹس کے لیے ہیں پنجاب بورڈز کا جو سیک انڈیئر کے ہیں اس کے بعد آپ آئیں گے یہاں سے بی آئی ایسی آپ یہاں سے بھی سرچ کر سکتے ہیں سیک انڈیئر کا ریزلٹ بی آئی ایسی لاہور سیک انڈیئر ریزلٹ دوہزار بیس تو ابھی تو فلحال اناؤنس نہیں ہوا شام کو پانچ بجے آئے گا انشاءاللہ آج آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اور پھر آپ نے سرچ ریزلٹ پہ کرنا ہے اس کے بعد گیزیٹس بھی آئی ایویلیبر ہوتی ہیں ریزلٹ ڈاٹ پی کے پہ یہ ایک بہت ہی بہترین ویب سائٹ ہے دوستو اس پہ اسی ٹائم فوراں سے آپ کو گیزیٹ بھی مل سکتی ہے تو آپ جب گیزیٹ کا دیکھیں گے تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے آپ اسی کے نیچے آئیں گے اس ریزلٹ کے نیچے تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ نیوز ٹائٹل میں گیزیٹس آئی ایویلیبر ہوگا پنجاب بورڈ جو سیکنڈ ڈیئر کا ریزلٹ ہیں چونکہ فیلحال ابھی تک آناؤنس نہیں ہوا پانچ بجے آناؤنس ہوگا تو جب پانچ بج جائیں گے اس کے بعد آپ چیک کر سکیں گے کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ آئی ایویلیبر ہوگا گیزیٹ بھی اس کے علاوہ دوستو سٹوڈنٹس اگر آپ ملتان بورڈ سے ہیں ملتان سے ہیں وہاں سے اپنا ریزلٹ کرنا چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ملتان پہ آئیں گے یہ دیکھیں ملتان بورڈ اور اسی طرح سیم ریزلٹ پہ چیک کریں گے تو آپ یہاں پر بھی آ سکیں گے یہاں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں انٹر کا ریزلٹ فرسٹ ڈیئر سیکنڈ ڈیئر پھر اسی طرح اگر آپ راول پینڈی سے ہیں اور جس طرح جو نو بورڈ فیصلہ بات سے ہیں اور پھر گجرہ والا بورڈ سرگودہ بورڈ ساہیوال بورڈ بہاون پور بورڈ ڈی جی خان تو اس طرح پنجاب کے جو ٹوٹل نو بورڈ ہیں وہ سب یہاں پہ اویلیبل ہیں اور آپ ایزیلی یہاں پہ آکے سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے دوستو سٹوڈنٹس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ بھی آپ کے جو پرس بلکل ٹاپ پہ ریزلٹ دو ہزار بیس ریزلٹ ٹوزنٹ ونٹی آپ یہاں پہ بھی کلک کر سکتے ہیں تو آپ جب یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں سے سیمپل یہ بلکل سیمپل اور ایزیس طریقہ ہے جو ہی پانچ بجے ہیں یا ساڑھے پانچ تو پانچ بجے فکس آپ نے آپ کے جو فورن اگر آپ جلدی میں اوپن کرنا چاہتے ہیں تو ریزلٹ دو ہزار بیس پہ کلک کریں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ اپنا رول نمبر ٹائپ کریں گے ون ٹو تری فور فائف جو بھی آپ کا رول نمبر ہوگا یہاں سے آپ نے بورٹ سیلٹ کرنا ہے let's suppose آپ کا پنجاب بورٹ کا کوئی بھی ہو تو آپ یہاں سے سیرچ کر سکتے ہیں پنجاب بورٹ کے سارے آ جائیں گے پھر بی آئی ایس سی لاہورک اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ یہاں سے آئیں گے یہاں پہ سیرچ کر سکیں گے تو یہاں پہ اپنا بورٹ سیلٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ سرچ ریزلٹ کریں گے تو یہاں سے آپ سرچ ریزلٹ کر لیں گے تو یہاں سے آپ کا جو ریزلٹ ہوگا فلحال اپلوڈ نہیں ہوا تو اس لئے یہ شو نہیں ہو رہا تو fix پانچ پہ جب آپ کریں گے تو یہاں پہ ریزلٹ شو ہو جائے گا پھر اس کے بعد اسی طرح سے ہم اس کے نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پہ گیزٹ جو ہوگا وہ بھی اویلیبل ہوگا تو آپ گیزٹ بھی یہاں سے اوپن کر سکیں گے تو اس کے لئے جو نیکس طریقہ ہے سٹوڈٹس پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ریزلٹ تو کافی پہلے اناؤنس ہونے والا تھا لیکن پھر بعد میں چونکہ کرونا وائرس کے اپ ڈیٹس آپ نے سب نے دیکھے ہیں کرونا وائرس آیا جس سے تمام جو ایڈوکیشن انسٹیٹوٹس ہیں وہ بند ہو چکے تھے تو اس کے بعد ابھی دوبارہ بحال ہوئے تو ریزلٹ جو سیک انڈیئر کا ہے وہ اس لئے آج اناؤنس ہو رہا ہے شام پانچ بجے تو آپ اس سائٹ کو چیک کرتے رہے ہیں بار بار چیک کرتے رہے ہیں امید ہے پانچ بجے تک انشاءاللہ اس ویب سائٹ پر آپ کو ریزلٹ آویلیبل ملے گا تو اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر فرض کریں لاہور کا سیک انڈیئر کا ریزلٹ آپ نے چیک کرنا ہے تو اس کا ایک اور پروسیس ان کے افیشلی جو ویب سائٹ پہ ہیں وہ آپ یہ کریں گے کہ آپ نے جب اس پہ کلک کیا ریزلٹ پہ آپ نیچے آئیں گے ایک تو آپ یہاں پہ رول نمبر بھی سرچ کر سکتے ہیں کلاس سیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بالکل اس کے سیم جب آئیں گے تو جیسے کہ یہ ملتان بورڈ ہے تو یہ دیکھیں آپ نیچے یہاں پہ ان کا رکھ سے جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کا ایک پورشن بھی یہاں پہ اویلیبل ہے تو آپ یہاں سے بھی اس میں سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ ڈیٹ اور ٹائم بھی چیک کر سکتے ہیں اناؤنس ڈیٹ ٹونٹی ٹو سپتمبر ٹو تاؤزن ٹونٹی اور ٹائم فائف پی ایم تو یہ ہے ڈیٹیل ساری اس کے علاوہ اگر آپ ریسنٹلی کوئی بھی ریزلٹ چیک کرنا چاہتے ہو نائن کا ٹین کا فرسٹ یئر کا تو آپ بالکل ایزیلی اس ویب سائٹ کے ترور سرچ کر سکتے ہیں ایٹ ریزلٹ یہاں پہ نائن ریزلٹ اور اس کے علاوہ آپ سمپل آکے یہاں پہ بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ لیٹس اپوز ملتان بورڈ کا کوئی بھی ریزلٹ آپ نے جو پچھلا ہے وہ چیک کرنا ہے تو یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آپشنز ویلی بلے نائن کا سرچ کریں گے تو نائن پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ رول نمبر اپنا انٹر کریں گے تو دوستو امید ہے اب آپ ایزیلی ریزلٹ آپ نہ دیکھ سکیں گے ریزلٹ ڈاٹ پی کے وے اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی بھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ فردر ڈیٹیل سے اپ ڈیٹیٹ رہیں سو دو سبسکرائب دو چینل ان سٹے اپ ڈیٹیٹ تھینک یو